بسم اللہ الرحمن الرحیم عورت جب ناپاک رہتی ہے چاہے وہ ناپاکی حالت حیز کی وجہ سے ہو یا جنابت کی وجہ سے ہو یا پھر نفاس یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت بیمار رہتی ہے اس کی وجہ سے ہو تو ایسی حالت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں ناپاکی سے وہ ناپاکی مراد ہیں جن سے گسل کرنا نہانا اس پہ ضروری واجب ہو گیا ہو تو ایسی ناپاکی کی حالت میں عورتیں کون کون سے کام نہیں کر سکتی ہیں میں مختصر الفاظ میں کچھ باتوں کا تذکرہ کروں گا جیسا کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بخاری شریف میں جل نمبر ایک صفہ نمبر چوالیس پر حدیث موجود ہے اسی طرح محتہ امام مالک میں صفہ نمبر ایک سو تریہ پن پر ابو دعوت شریف میں جل نمبر ایک صفہ نمبر تیس پر حدیث موجود ہے اگر ان حدیثوں کو جمع کریں گے یہی باتیں ملیں گی نمبر ایک مسجد میں اگر جانا چاہے گی کسی وجہ سے مسجد کے اندر جانا چاہتی ہے تو ناپاکی کی حالت میں نہیں جا سکتی جائز نہیں ہے نمبر دو نماز پڑھنا اس کے لئے جائز نہیں ہے کسی طرح کی کوئی بھی نماز ہو چاہے وہ سنت نماز ہو چاہے وہ نفل نماز ہو واجب ہو فرض ہو کسی بھی طرح کی نماز ہو نماز پڑھنا اس کے لئے جائز نہیں ہے ناپاکی کی حالت میں اور اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو بعد میں بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے نماز اس کے لئے معاف ہے نمبر تین روزہ رکھنا منع ہے چاہے وہ کسی بھی طرح کا روزہ ہو چاہے وہ نفل روزہ ہو واجب روزہ ہو فرض روزہ ہو رمضان وغیرہ کا روزہ کسی بھی طرح کا روزہ رکھنا اس کے لئے جائز نہیں ہے اور روزہ اگر رمضان کا نہیں رکھی ہے چھوٹ گیا ہے اس سے ناپاکی کی وجہ سے کیونکہ جائز نہیں تھا بعد میں قضا کرے گی لیکن نماز معاف ہے روزہ معاف نہیں ہے روزہ صرف اس کے لئے کس رخصت ہے اس میں کہ بعد میں رکھے گی اس وقت نہیں رکھے گی روزہ اور نمبر چار قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی قرآن نہیں پڑھ سکتی چاہے زبانی پڑھے یا قرآن یاد ہے اس کو پڑھنا چاہتی ہے نہیں پڑھ سکتی قرآن دیکھ کر پڑھنا چاہتی ہے نہیں پڑھ سکتی قرآن پڑھنا منع ہے اس کے لئے قرآن نہیں پڑھ سکتی لیکن قرآن کی جو آیتیں دعا کے طور پر ہیں جیسے رب بنی آتینا فی الدنیا حسنا یا پھر سور فاتحہ ہے یا پھر کوئی ایسی صورت ہے کوئی ایسے کلمات ہیں جو دعائیہ طور پر پڑھے جاتے ہیں دعا کے طور پر آدمی پڑھتا ہے اس کو پڑھ سکتی ہے وہ بھی دعا کی نیت سے تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی قرآن بالکل نہیں پڑھ سکتی قرآن کی تلاوت کی نیت سے لیکن سننا چاہے گی تو سن سکتی ہے یہ ثواب وہ حاصل کر سکتی ہے کیسے مثال کے طور پر کوئی اس کے پاس قرآن پڑھ رہا ہے سن رہی ہے تو بالکل سن سکتی ہے اسی طرح میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آئیس صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں جب حائزہ ہوتی تھی حائز کی حالت میں ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے تو میں سنا کرتی تھی تو یہ حدیث موجود ہے تو اسی لئے قرآن سن سکتی ہے ناپاکی کی حالت میں موبائل وغیرہ پہ بھی سن سکتی ہے کوئی بات نہیں ہے سننا جائز ہے پڑھنا نا جائز ہے اور اسی طرح اس کے لئے قرآن کا چھونا یہ بھی نا جائز ہے قرآن نہیں چھو سکتی ہاں اگر قرآن کو پکڑنا چاہے گی کسی جو ہے باہر الگ سے رومال وغیرہ تھا رومال نکال کے پکڑ رہی ہے یا پھر کوئی اور کپڑا وغیرہ الگ سے جو جسم سے لگا ہوا نہیں ہے جسم سے علائدہ کوئی کپڑا ہے اس کے ذریعہ جو ہے وہ قرآن کو اٹھا رہی ہے پکڑ کے یہ کر سکتی ہے ڈائریکٹ قرآن کو چھونا یہ اس کے لئے جائز نہیں ہے چھو نہیں سکتی اور اسی طرح تواف کرنا تواف بھی نہیں کر سکتی ہے چاہے کسی بھی طرح تواف کرے اس کے لئے تواف کرنا جائز نہیں ہے یہ کچھ مسائل تھے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ دا فرمائے شریعت کا پابند بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں نائن تھری فور تھری کو میسج کریں